موسیقی پاکستان ایسوسیشن دبائی کے جہرے تمام ایک معلوماتی ایون کا انقاد نوبل انام یافتہ آل گتکار جک کی کتاب فلائٹ جس کا مختلف چالے زمانوں میں ترجمہ ہوا اور یہی کتاب جس کا اردو نام پرواز منتخب کیا گیا کا تنقیدی جائزہ جس کا اردو ترجمہ یو اے کے علمی و عدو شخصیت و مائر تعلیم نبرا سوہل نے کیا تقریب میں شائقین ادب کے علاوہ حسین فین پابلیشرز شائر حضرات صحافی اور علم دوست خواتین و حضرات نے شرکت کی آن لائن مبسرین میں لہور سے فرط عباس شاہ جرمنی سے آتف توقیر ڈینمارک سے صدف مردہ کینیڈا سے ربینہ فیصل اور ملتان سے سائیوہ ملک نے شرکت کی اور کتاب پر اپنے ماہرانہ تفسر پیش کیے جبکہ سوہل انجب نے اختباسات پڑھے اجاز شائن نے مذوانی کے فرائض بخوبی سر انجام دیئے تقریب میں جن اہم شخصیات نے شرکت کی اور کتاب میں اپنے دلچسپی کا اظہار کیا ان میں ڈاکٹر رحمینہ ڈاکٹر نور سبا نیر سروش محمد تاہا سیما زیدی شہنات خانم ہنہ صدف رضا افشا آئیشہ سادیا سائمہ جہاز مغل آسم وردک و دیگر شامل تھے شائقین عدب خواتین و حضرات نے کتاب پر واس پر تفسریں پیش کیے اور نبراسویل کی علمی خدمات کو سراتے ہوئے انہیں خراج تحسین پیش کیا پیٹ کلچر کمیٹی کے زاہد حسن نے نیاز مسلم لائبری کے لیے کتاب وصول کی اس تقریب میں نبراسویل کی بہن اناس اور ان کے شوہر کاشف کی خصوصی شرکت نے محفل کی شان بڑھا دی رابیہ اشرف امارات نیوز دوبائی کرتی ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ یہ سفر بینونی مختلف علاقوں کا سفر مختلف شہروں اور ملکوں کا سفر تو ہے ہی ہے مگر اس کے ساتھ انسان کے اپنے اندر کا سفر ہے اس جسم کا سفر ہے جس کو وہ اس سفر کے لیے ایک کیریئر مانتی ہیں اور پھر وہ آپ کو آپ کی باڈی کی اناٹومی کے اندر لے کے جاتی ہیں اور آپ کو آپ کی نفسیات میں لے کے جاتی ہیں اور وہ سیاحت کی نفسیات پر تفسرہ کرتی ہیں سفر کی نفسیات کا بیان کرتی ہیں اور پھر اس کو مختلف حوالوں سے جوڑتی ہوئی وہ آپ کی روز مرہ کی زندگی کے ساتھ اس کو کنیکٹ کرتی ہیں اور مختلف کہانیاں ہیں اس میں اور اس قدر اس میں گہرائی اور گرائی ہے کہ میں چاہتی تھی کہ ہمارے اردو عدب کے جو کارئین ہیں ان تک یہ کتاب ضرور پہنچے کہ کس طرح یورپ میں عدب میں ایکسپیرمنٹس ہو رہے ہیں اور یہ کتاب ہے فلائٹس جس کو میں نے اردو میں پرواز ترجمہ کیا اس کے چپٹرز کی جو فارمیشن ہے وہ اپنے اندر ایک تجربہ ہے جو کہ ایک نیا تجربہ ہے اور اردو کے کارئین تک پہنچنا چاہیے تھا اس لیے میں اس کو درجمہ کیا